اسلام علیکم آپ کو شہد کی رنگت کچھ دندلی یا بدلی محسوس ہو تو اسے تیس سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو اون میں گرم کریں وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا محنت سے بنائے گیا سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچھے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر دس مینٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں نمک کا خاصا اثر کم ہو جائے گا بعد میں وہ ٹکڑا سوپ سے نکال دیں اس کے علاوہ اگر ایک کھانے کا چمچ چینی بھی سوپ میں ڈال کر پکا لیں تو نمک کی کڑواہت دور ہو جاتی ہے سرخ مولی گاجر یا سلیری نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچھے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے تھنڈے پانی سے بر دیں سبزیاں ترو تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے سرکے لیمن جوس اناناس جوس ٹماٹر یا پپیتے میں میرینیٹ ضرور کریں سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند دلیاں ڈال دیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بہ آسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گے جب بھی یخنی بنانا ہو ہمیشہ زیادہ مقدار میں بنائیں اور چھوٹے بڑے پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر فریز کر لیں پھر جب کبھی سوپ یا سبزی بنانی ہو تو حسب ضرورت بیگ فریزر سے نکال لیں اور استعمال کریں کوئی بھی کچھے پھل مثلاً عام وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بر کے لیے رکھ دیں سیب سے خارج ہونے والی ایتھلین گیس کچھے پھل کو ایک رات میں پکا دے گی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کے مزید ٹوٹکوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بسکرائب کریں بس کارم